ایک فلم دکھائی تھی پرانے زمانے میں کہ بچے زیادہ ہو گئے باپ سے کھلائے نہیں جا رہا تو بیٹی کہہ رہی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو یہ بہت تفہہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو اس سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ جب اپنی غربت کو دیکھو اور بچوں کی سپیڈ کو دیکھو کچھ تھوڑا سا خیال کرو سپیڈ بچوں کی اتنی ہو جتنی آپ کے جیب میں پیسے ہوں تو اس پہ یہ فلم دکھائی گئی تھی کہ غریب باپ ہے اور بچے اتنے ہو گئے وہ روٹی میں لڑ رہے ہیں پھر بیٹی باپ کو تانے دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو اس لڑکی نے اگر توبہ نہیں کی یہ جملہ قیامت کے دن اس کے گلے پڑھنے والا ہے کچھ جملے ہماری نظروں میں بہت ہلکے ہوتے ہیں خدا کی نظر میں بہت بھاری ہوتے ہیں یہ جملہ جو فلم میں کہا گیا نا میں نے تو یہ کلپ دیکھا تھا اس کا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو دیکھا بھی اس لئے ایک بائرل ہوا بہت زیادہ اس پہ بات کریں تو یہ جملہ یہ اللہ کی نظر میں ہلکا نہیں بہت بھاری جملہ ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا نا اس باپ کی جگہ تو میں کہتا ہوں لوگوں نے تو اس پہ کلیپنگ کی ہوگی یا کچھ اپریشیٹ کیا ہوگا یار بات بلکل سوسائٹی کے مطابق کی ہے جب پیسے نہیں تھے تو اتنے بچے کس بات کی پیدا کرنے یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے ایسی چیزوں سے متاثر ہونا جو پیغمبروں کی تعلیمات سے بلکل محروم ہوتے جو شہوت پرست ہوتے ہیں تو میں جب ہوتا اگر اس کی جگہ تو میں اس سے کہتا بھئی تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہوگئی کھلا نہیں سکتے تو پیدا کی بڑی تو کھایا ہے تو اتنی بڑی ہوگی آج چیخ رہی ہے نا نہ کھایا ہوتا تو اتنے بڑے ہوتے نمبر دو زیادہ نہ کھایا ہوتا تو اتنا کانفیڈنس بھی نہ ہوتا کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے کچھ اضافی چربی آتی ہے بڈی میں کچھ گریبیاں مل رہی ہوتی ہیں ایاشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں جو زندگی کا ذریعہ بنے جو سب سے بڑے محسن ہیں انہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے نمبر تین اس بدتمیزی کی سزا ملنے چاہیے آپ کو اس بدتمیزی کی سزا ملنے چاہیے وہ سزا یہ ملنے چاہیے